دوستو اگر آپ نے گلی بلی اور پرانی حویلی ہوری سٹوری کے باقی پار سبھی تک نہیں دیکھے تو پہلے آپ جا کے انہیں دیکھیں ورنہ یہ ویڈیو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی پچھلی ویڈیو میں آپ نے دیکھا تھا کہ قدو پہلوان اور گلی گھر کے اندر بینہ کچھ سوچے سمجھے آ جاتے ہیں لیکن تب ہی گلی کو آگ جلتی بھی دکھائی دیتی ہے اور وہ قدو پہلوان کو رکھ کر آگ کو دیکھنے لگتا ہے اور وہ سوچنے لگتا ہے کہ یہ آگ کاکھر کس نے جلائی ہوگی لیکن تب ہی یہ کیا ہوا لگتا ہے کوئی چیز نیچے گری ہے یا پھر کوئی اوپر سے نیچے کودھا ہے گلی یہی سوچ کر پڑیسان ہو رہا ہے اور پیچھے دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن تب ہی گلی بولتا ہے مجھے لگتا ہے کہ نیچے کوئی بیسمنٹ بنا ہوا ہے اور قدو پہلوان بھی بولتا ہے کہ ہاں مجھے بھی لگتا ہے نیچے کوئی تہکانہ ہے چلو چل کر دیکھتے ہیں اس کے بعد یہ دونوں اس تہکانے کی طرف جانے لگتے ہیں تہکانے کی پاس آتے ہی قدو پہلوان اندر جانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور گلی باہر ہی کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کے بعد قدو پہلوان اندر جانے لگتا ہے اور گلی انہیں دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن قدو پہلوان کو اندر کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہوتا ہے تب ہی گلی پوچھتا ہے کیا ہوا انکل آپ کو سون ملا یا پھر کیا چیز ہے کوئی چیز آپ کو دکھائی دے رہی ہے اگر دے رہی تو مجھے جلدی سے بتائیے لیکن قدو پیرمان کو تو کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا ہوتا اور پھر وہ بولتا ہے گلی مجھے کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا اندر کافی اندیرہ ہے تم جرہ ٹارچ وارچ رکھے ہو تو جلا کر دکھاؤ کیونکہ میرا فون تو میرے گھر پر یہ ہے اگر تمہیں پاس تمہارا فون ہے تو جلدی سے مجھے دکھاؤ اور یہ سنتے ہی گلی بولتا ہے ہاں انکل میرے پاس میرا موبائل میں ابھی دکھاتا ہوں اس کے بعد گلی اپنا موبائل فون نکالتا ہے اور ٹارچ کو آن کرتا ہے اور اندر جانے دکھتا ہے اس کے بعد گلی کہتا ہے چلی انکل آپ دیکھئے اور جیسے ہی انکل اندر جاتے ہیں سامنے ان کے چڑھائب ہوتی ہے اور وہ ان پر حملہ کر دیتی ہے اس کے بعد گلی یہ دیکھتا ہی در کے مارے بھاگ جاتا ہے اور وہ وہاں سے تم دبا کے نکال لیتا ہے اور انکل وہی پر تھنسے رہ جاتے ہیں گلی یہاں سے بھاگتا ہوا اپر آ چکا ہے وہ یہاں پر ایک سیکنڈ بھی نہیں رکنے والا کیونکہ اب جان چکا ہے وہ یہ حویلی میں سچ میں بھوت رہتے ہیں لیکن گلی اس بات سے بے خبر ہے کہ وہ چڑھائل بھی اس کے پیچھے ہی آ رہی ہے کیونکہ ان لوگوں نے اس کے گھر کا گیت توڑ دیا ہے جس کی وجہ سے وہ اب آجات ہو چکی ہے اور اب وہ کہیں بھی جا سکتی ہے اور ادھر گلی بھی جیپ کے پاس جا رہا ہوتا ہے تھوڑی ہی دیر وہ جیپ کے پاس پہنچ جاتا ہے جیپ کے پاس پہنچ تھے ہی گلی جیپ میں بیٹھتا ہے اور اسے اسٹار کرتا ہے اور اس کے گھما کر وہاں سے نکل جاتا ہے گلی کو لگتا ہے کہ اب وہ بچ چکا ہے اور اب وہ سیدھے گلی کے پاس جائے گا اور بابا کو بلا کر یہاں پر آئے گا اور پھر سون اور انکل کو بچا کر یہاں سے لے جائے گا لیکن گلی کو ساید یہ نہیں پتا ہے کہ چڑیل بھی اس کا پیچھا کر رہی ہے اور اب وہ اس کا پیچھا نہیں چھوڑنے والی اور ادھر چڑیل بھی روڈ کے پاس آ چکی ہے روڈ پر آتے ہی وہ دیکھتی ہے کہ گلی یہاں سے غائب ہے اور وہ جیت لے کر بھاگ رہا ہے یہ دیکھتے ہی چڑیل کو بچھتا ہوتا ہے اور وہ ایک بہت خوفنا طریقے سے دوڑ کر گلی کا پاس آنے رکھتی ہے وہ بہت ہی تیزی سے گلی کے پاس آتی ہے اور تب ہی تو دوستو کیا ہوگا آپ گلی کا کیا گلی یہاں سے بچ کر ابھی بھی بھاگ پائے گا یا پھر وہ چڑیل اسے بھی مار دے گی یہ سب ہم جانیں گے نیکس پارٹ میں جو کی سنڈے صبح دس بجے آئے گا تو دوستو اگر آپ نیکس پارٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکر کرنا اور بیل آئیکن دوانا نہ پھلے